اسلام علیکم ایٹی فارال کی جانب سے میں ہوں اسیم عباس آج کس ویڈیو کے اندر ہم انڈیکسنگ کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے لوگوں کی کال میسیجز اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ آتے ہیں کہ سر ہماری پوسٹیں انڈیکس نہیں ہوتی اگر ہم پوسٹ کرتے ہیں تو وہ انڈیکس ہو جاتی ہے لیکن آپ کرتے ہیں تو وہ کیوں انڈیکس نہیں ہوتی ایسی کونسی خفیہ سیٹنگ ہے جو آپ لوگ نہیں کر پاتے آج کس ویڈیو کے اندر ایک لائیو ویب سائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اوپر زیادہ تر پوسٹیں ناٹ انڈیکس ہیں اور آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پانچ میتھڈز بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ ان کو ایمپلیمٹ کر لیتے ہیں تو ویڈن ٹوانٹی فور آرز آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کی پوسٹیں گوگل کے اندر انڈیکس ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکسنگ کے اندر میں نے پیجز کے اوپر کلک کی ہے اور اگر میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں تو یہ دیکھیں گوگل سسٹم اور یہ جو ایرر ہے جب تک گوگل سرچ کنسول سے ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کی پوسٹیں انڈیکس نہیں ہوں گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ایرر کو ختم کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فردر میرے سامنے کیا آتا ہے discover currently not index اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ discover کیا ہے دیکھیں گوگل جتنی بھی پوسٹوں کو انڈیکس کرتا ہے اس کے تین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ پوسٹوں کو discover کرتا ہے یعنی پوسٹوں کی خوج لگاتا ہے پتہ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ crawling کرتا ہے اور crawling کے بعد وہ انڈیکس کرتا ہے اب discover کا مطلب یہ ہے کہ نیچے یہ جتنی بھی پوسٹیں آ رہی ہیں گوگل کو ان کے بارے میں پتہ ہے لیکن گوگل کے crawler اس کو read نہیں کر رہے ہیں جب تک read نہیں کریں گے تو تب تک یہ انڈیکس نہیں ہوں گی تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ discover تو ہو چکی ہیں پوسٹیں گوگل کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ یہ پوسٹیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گوگل کے crawler read نہیں کر رہے ہیں جب تک read نہیں کریں گے انڈیکس نہیں ہوں گی پوسٹیں تو کیا پروسیڈر ہے کیا کرنا ہے بہت آسان ہے پانچ آپ لوگوں کے ساتھ methodز شیئر کروں گا وہ پانچوں کے پانچوں آپ نے implement کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساتھ ویب سائٹ بھی لاغن کر کے رکھی ہوئی ہے اور گوگل سرچ کنسول بھی یہاں پہ میں ویب سائٹ بھی آپ لوگوں کو view کروا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل open کرنا ہے اور گوگل open کرنے کے بعد گوگل کے اندر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پی کے ٹوانٹی فور جابز یہ دیکھیں پی کے ٹوانٹی فور جابز لگ کر انٹر کا بٹن پریس کریں گے ٹاپ کے اوپر آپ لوگوں کو میری سائٹ مل جائے گی welcome to pk24jobs.com اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے آپ کے سامنے فرسٹ پیج آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں بلاگر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے بلاگر کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ تھارڈ نمبر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کنسول اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ٹاپ کے اوپر آپ کو ایک پوسٹ مل جائے گی discover currently not index how to fix اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کی ویب سائٹ بلاگر کے اوپر ہے یا وائڈ پریس کے اوپر ہے آپ لوگ اس میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایزیلی اپنی پوسٹوں کو انڈیکس کروا سکتے ہیں چاہے آپ لوگ بلاگر کے اوپر کام کر رہے ہیں یا وائڈ پریس کے اوپر کام کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میرے سامنے آرٹیکل اوپن ہو چکا ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو میتھڈز بتائے گئے ہیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ گوگل کا انڈیکس کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر وہ کیا طریقہ ہے سب سے پہلے ڈسکور کرتا ہے پھر کرال کرتا ہے اور پھر انڈیکس کرتا ہے اب اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں حل کیا ہے کون سے پانچ میتھڈز ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے جو سلوشن ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سائٹ میپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ جتنی بھی پوسٹیں کرتے ہیں آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سائٹ میپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرنا ہے اب سائٹ میپ کیسے اپ ڈیٹ ہوگا پہلا سٹپ ہے سائٹ میپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا یہ دیکھیں انڈیکسنگ کے اندر سائٹ میپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سائٹ میپ اپ ڈیٹ کرنا ہے کیسے ہوگا یہ میرے پاس ویب سائٹ ہے میں اس کو یہاں سے کافی کرتا ہوں یو آر ایل سائٹ میپ کے اندر آ کے میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اب لیگ کے بعد سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل لگا کہ میں یہاں پہ سبمٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ میپ جو ہے دوبارہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ڈسکاور کے اندر 11 پیجز آ رہے ہیں یعنی 11 پیجز اس نے ڈسکاور کیے ہوئے ہیں لیکن انڈیکس 3 ہیں سائٹ میپ آپ کا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ کون سا ہے یہ دیکھیں آو ٹو انکریز کرالر سپیڈ گوگل کے کرالر کی سپیڈ کو آپ نے انکریز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ لنک دیا گیا ہے سمپلی آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے میں اگین کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ آرٹیکل جو ہے یہ بند ہو جائے گا اور اس کو میں بند نہیں کرنا چاہتا ہوں رائٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر میں اس کو اپن کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی یہ دیکھیں سائٹ سیٹنگ اور یہاں پہ ٹاپ کی اوپر جو سیٹنگ ریکمینڈڈ ہے آپ نے نیچے پہ کلک کرنا ہے لیمیٹڈ گوگل میکسیمم کرال ریٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ لو ہے آپ نے اس کو ہائی کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہائی اور ہائی کرنے کے بعد اس کی سپیڈ کو انکریز کرنے کے بعد آپ نے سیو کی اوپر کلک کرنا ہے یہ سیٹنگز یہاں پہ سیو ہو جائے گی اب آپ کی ویب سائیڈ کی جو کرالنگ سپیڈ ہے وہ انکریز ہو چکی ہے وہ ہائی لیول کے اوپر سیٹ ہو چکی ہے اور یہ تین مہینوں تک رہے گی تین مہینوں کے بعد یہ دوبارہ یہاں پہ لوگ کے اوپر آٹومیٹک آ جاتی ہے ہر تین مہینوں کے بعد آپ نے اس کو انکریز کرنا ہوتا ہے دوسری جو سیٹنگ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ اپلائی کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس گوگل سرچ کنسول کے اندر ملٹیپل ویب سائیڈ ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس ویب سائیڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے جس ویب سائیڈ کی اوپر آپ کو پرابلم آ رہی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہاں پہ میں نے آپ کو دوسرا میتھڈ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے کرالر کی سپیڈ کو انکریز کرنا ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہاں پہ تیسرے نمبر کی اوپر ہے آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ یونیک ہونا چاہیے اگر آپ کا کنٹنٹ یونیک نہیں ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا تو پھر ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گے اور ان کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے یونیک لکھنا یہ بہت ضروری ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں انسرٹ انٹرنل لنکس آپ نے اپنی ویب سائیڈ کے اوپر انٹرنل لنکنگ ضرور کرنی ہے اب بہت سارے لوگ اس چیز کو مس کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے یہ تین پیج انڈیکس ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹک ہے ناٹ انڈیکس والی اس کو ختم کرنا ہے صرف انڈیکس کی ٹک لگی رہنے دینے یہ نیچے آ جانا ہے اور یہ دیکھیں ویو ڈیٹا اباؤٹ انڈیکس پیجز اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سی پوسٹ انڈیکس ہیں یہاں پہ یہ ایک آرٹیکل انڈیکس ہے میں کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے سامنے ایک آرٹیکل آگیا ہے جو گوگل کے اندر میرا انڈیکس ہوا ہوا ہے اب آپ نے کرنا یہ کہ آپ کے جتنے بھی آرٹیکل ناٹ انڈیکس ہیں ان کا لنک آپ نے اس آرٹیکل کے اندر لگانا ہے جو انڈیکس ہو گیا ہے گوگل کے اندر طریقہ کار کیا ہے مثال کے طور پر یہ انڈیکس نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ویو کا یہ جو بٹن اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے کاپی لنک کرنا ہے اور میرا یہ جو آرٹیکل ہے یہ گوگل میں انڈیکس ہے میں ایک پی این جی فائل ان فوٹو شاپ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جب یہ اوپن ہو جائے کہیں بھی میں اس کا لنک لگا دیتا ہوں ایکزمپل دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جی یہاں پر میں کنٹرول ایف کر لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر پی این جی لکھا رہا ہے میں وہاں پر اس کا لنک لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر مختلف جگہ پی این جی لکھا ہوا ہے آپ کہیں بھی اس کو انسائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں امیجز تو پی این جی میں یہاں پر اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ اس ٹیکسٹ کو اور اوپر آپ کو جو بٹن نظر آرہا ہے انسائٹ لنک ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر وہ لنک لگا دیں لنک لگانے کے بعد اوپن دس لنک ان ای نیو ونڈو یہ ٹک لگا کے اپلائے کر دیں اب آپ کی انٹرنل لنکنگ ہو گئی اس کو کہتے ہیں انٹرنل لنکنگ آپ نے کیا کرنا ہے سیبلی اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ ابھی اس کو یہاں پر اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر آپ کا لنک لگ چکا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر آپ لوگوں کو ویو کرواتا ہوں تو میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایمیج ایمیجز ٹو پی این جی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ آرٹیکل آ جاتا ہے تو یہ چیز میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے آرٹیکل جو انڈیکس نہیں ہیں ان کے لنک آپ نے ان آرٹیکل کے اندر لگانے ہیں جو آپ لوگوں کے انڈیکس ہو چکے ہیں گوگل میں اس کو کہتے ہیں انٹرنل لنکنگ یہ کام ایک آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کون سا کام کرنا ہے یہ دیکھیں insert code in custom robot.txt یہ جو کورڈ نیچے آپ کو دکھایا گیا ہے یوزر سے لے کر نیچے تک یہاں تک اس کو آپ لوگوں نے custom robot.txt کے اندر update کرنا ہے اب یہ جو کورڈ یہاں پر لکھا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے وارڈ پریس کے حساب سے اگر آپ بلاگر کی اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے بہت آسان ہے اس کوڈ کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے copy میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں right click کریں copy کریں کوئی پرگرام open کر لیں آپ کے پاس MS word ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی note paid open کر لیں کچھ بھی open کر لیں اس کے اندر اس کو paste کریں اور اگر آپ کے پاس وارڈ پریس ہے تو آپ لوگ ایسے ہی کوڈ لگا دیں no issue لیکن اگر آپ کے پاس بلاگر ہے تو تھوڑی سی سی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے یہ دیکھیں disallow کے اندر wp-admin ہے اس کو آپ نے delete کرنا یہ ہوتا ہے وارڈ پریس کے لیے category tags یہ آپ نے رہنے دینے اور اس کے بعد یہ جو نیچے والے دو لنکیں دونوں کو آپ نے کر دینا ہے ختم یہاں پہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اب آپ نے اس کوڈ کو کرنا ہے copy لیکن یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سائیڈ کا url ڈالنا ہے example دیتا ہوں www.mobilpng.com یہاں پہ آپ لوگ اپنی ویب سائیڈ کا نام لکھیں گے domain name لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کوڈ کو custom robot.txt کے اندر لگانا ہے اب کیا طریقہ کار ہوگا control a select all کریں اس کو یہاں سے copy کریں اور copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اپنی بلاغر ویب سائیڈ کے اندر اور settings کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے یہاں پہ ساری settings آگئی ہے scroll down کر کے آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک option ملے گا custom robot.txt یہ دیکھیں crawler and indexing اور اس کے نیچے custom robots.txt یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور پہلے والا جو code ہے یہ ختم کر کے اس کو آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے یہ دیکھیں نیچے lines آ رہی ہیں blank کے میں ان کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور اس کو آپ نے save کر دینا ہے یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ code آپ کو دکھایا گیا اس کو میں یہاں پہ amend کر لیتا ہوں تھوڑی دیر میں یہاں پہ موپر لکھ دیتا ہوں وائٹ پریس اور نیچے بلاغر کے لیے میں الہدہ code جنریٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر جسٹ آپ نے اپنی ویب سائٹ کا یہاں پہ صرف domain name تبدیل کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے custom robot.txt کی سیٹنگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس سے آگے آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں submit ping for your website اپنی ویب سائٹ کی ping submit کرنی ہے اب اس کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں یہاں پہ کچھ ویب سائٹ آپ کو دکھائی گئی ہیں جن ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ ping generate کریں گے اگر آپ کے article index نہیں ہو رہے ہیں ping generate کریں 24 hours کے اندر آپ کو result ملنا شروع ہو جائے گے کیا طریقہ کہا رہے ہیں بہت آسان ہے اب کسی ویب سائٹ کے اوپر کلک کریں new tape کے اندر آپ اس ویب سائٹ کو open کر لیں یہ دیکھیں ویب سائٹ open ہو رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ping url for free یہاں پہ بتایا جا رہا ہے title keyword اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے article کا link یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا میں آپ کو live کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں example میں آپ کو دیتا ہوں میں یہاں پہ post کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ پہلی جو post ہے اسی کا میں یہاں پہ link کرتا ہوں copy اور میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر اب keyword کیا ہے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں t mobile png ok اور یہاں پہ جو میرا url ہے وہ میں پیسٹ کرتا ہوں جس article کو میں index کروانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آ جائیں یہ دیکھیں مختلف categories ہیں آپ کوئی بھی categories choose کر سکتے ہیں جس کے related آپ لوگوں کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ کوئی category آپ choose کر سکتے ہیں related to ویب سائٹ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ pink کے اوپر click کر دینا یہ دیکھیں میں نے click کر دی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر بعد result آنا شروع ہو جائے گئے یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے maximum 3 categories آپ choose کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلے جی ہم یہاں پہ 3 ہی choose کر لیتے ہیں اور pink کے اوپر click کر دیتے ہیں یہ دیکھیں again میں نے click کر دی ہے یہاں پہ processing ابھی start ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اس طرح سے آپ لوگوں نے ہر ایک ویب سائٹ کی اوپر جا کے اپنی pink create کرنی ہے ابھی یہاں پہ processing شروع ہونے میں تقریباً دو منٹ لگیں گے دو منٹ کا آپ انتظار کریں گے اور پھر processing شروع ہوگی اس کے علاوہ میں کسی اور ویب سائٹ کی اوپر ایک دفعہ آپ کو try out کر کے دکھا دیتا یہ دیکھیں ایک total pink کے نام سے تقریباً method sub کی اوپر same interface ویب سائٹ کا تھوڑا سا different ہو سکتا ہے طریقہ کار سب کا same ہی ہوتا اب یہ دیکھیں your blog details یہاں پہ آپ کے blog کا نام آ جائے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں mobile png اس کا نام جو ہے وہ mobile png ہے blog کا اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے blog home page url اب یہاں پہ آپ نے وہ url ڈالنا ہے جس کو آپ index کروانا چاہتے ہیں میں نے ڈال دیا ہے rss ul اس کو آپ اسے ہی چھوڑ دیں یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور scroll down کر کے نیچے آئیں یہ agree کی ٹک لگی ہے make pink کے اوپر آپ نے click کر دینا یہ دیکھیں یہاں پہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اب یہ جو website اس کے اوپر pink generate ہو گئی یہاں پہ successful successful آپ دیکھ سکتے ہیں 5% یہاں پہ completion ہو چکی ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں result آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں result ok result ok result ok اس طریقے سے آپ نے ہر ایک article کی pink generate کرنی اب یہاں پہ ایک اور website آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس website کو open کر لیتے ہیں یہ کام آپ نے کرنا ہے ہر ایک website کے اوپر جا کر اپنے article کی pink generate کرنی ہے یہاں پہ اسی طریقے سے blog کا نام ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں mobile png یہاں پہ article ہم نے index کروانا ہے وہ ڈالتے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں rsss اس کو پہ کیا پرابلم آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے your ping was less than a few minutes ago یعنی اس website کے اوپر چند منٹ پہلے ہم نے ping generate کی ہوئی ہے تو ابھی ہمیں کچھ دیر ویڈ کرنا پڑے گا کوئی issue نہیں ہے ہمارے پاس multiple websites یا ویڈ بھی کر سکتے ہیں تو ان website کی اوپر آپ نے ping generate کر نہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پانچ شئیر کی ہیں اگر آپ لوگ ان کی اوپر عمل کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ پرابلم ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کی پوسٹ انڈیکس نہیں ہو رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یقین بانے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو پراغرس ملنا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ دارے دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ